موسیقی آج منگل سولہ جن اور سال دوہزار بیسے یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ کیج کے علاقے توپ دانزل میں ڈکیٹی کے دوران مضمت پر ایک خاتون کو قتل کیا گیا ہے آوارن میں قابض پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کی ہے دوسری طرف ڈیرہ بکٹی میں بھی قابض پاکستانی فورسز اور گیس تنصیبات پر حملہ ہوا ہے آن لائن کلاسز کے خلاف خوزدار میں تین روزہ علامتی بک ہر تار قائم کی گئی ہے پاکستان کے وزیر دفاع نے پی ٹی ایم رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت کی ہے جس پر پی ٹی ایم رہنماؤں علی وزیر نے کہا ہے کہ وہ با اختیار لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے صدر مقام اسلام آباس سے دو بارتی صفارتی اہل کا لاپتہ ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم قبروں کی سرخیاں آئیے اب نیوز ویلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں آوران میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے حملے میں قابض فورسز کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے حملہ پیراندر کے علاقے زرانکولی میں کیا گیا ہے مقامی ذرائع نے ریڈیو زرنبش کو بتایا کہ متعدد قابض فورسز کے حلاق و زخمی اہلکاروں کو آوران کے ہسپتال لائیا گیا ہے حملے کے بعد قابض فورسز نے عام آبادی کی طرف فائرنگ کی ہے اور راکٹ کے گولے داغے ہیں تاہم ان میں کسی قسم کی جانی نقصانات کی اطلاع نہیں ملی ہے مذکورہ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کو رات نو بجے سرمچاروں نے پیراندر میں زرانکولی آرمی چیک پوسٹ کو دو اطراف سے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا اس حملے میں پاکستانی فوج کے چار اہلکار موقع پر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے دیرہ بکٹی کے علاقے زینکو میں مسلح افراد نے گیس کے چار کووں کو دھمہ کے خیز مواد نسب کر کے تباہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق زینکو کے علاقے بوڑی ٹیڑھنگ اوٹنگ اور سید قلات میں مسلح افراد نے گیس کے چار کووں کو دھمہ کے خیز مواد سے تباہ کر دیا دوسری طرف مسلح افراد نے زینکو کے علاقے سوری کھنڈک میں قائم قابض پاکستانی فورسز کے کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں کیمپ کے مختلف حصوں میں آگ بھڑک اٹھی کیج کے علاقے تمپ میں ڈکیتی کے دوران ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق نامعلوم ڈاکو پیر کی رات تمپ کے علاقے دازن میں ایک گھر میں گھس کر گھر کے قیمتی سامان کا صفایہ کیا ہے اور مضاہمت پر کلسم نامی خاتون کو چھوری سے قتل کر دیا ہے کلسم بلو چار بچوں کی ماں ہیں ایچ آر سی پی اسپیشل ٹاسک فورس مکران کی ترجمان نے تمپ دازن میں کلسم بلوچ کی قتل کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی صفاکانہ غیر انسانی غیر اخلاقی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضی ہے ایچ آر سی پی ترجمان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے تربت اور کیچ میں ایسے واقعات پیدر پی پیش آ رہے ہیں جو تاجب کا باعث ہیں اور ایسے تمام واقعات میں ڈاکو اور چور اپنا تعلق سیکیورٹی اداروں سے جوڑتے رہے ہیں جو تشویش کا باعث بن رہے ہیں ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی جانمال کی تحفظ جیسی بنیادی ذمہ داری کا فریضہ ادا کریں اور دازن تم واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے حال یا مہینوں میں رونما ہونے والے ایسے تمام واقعات کے ملزمان کا فوری سراغ لگا کر ان کو گرفتار کر کے قانونی تقاضے پوری کریں برمش یک چہتی کمیٹی کی زیر احتمام سانیہ ڈنک کے خلاف اتوار کے روز فرانس کے صدر مقام پیرس میں آئیفل ٹاور کے سامنے ایک مظاہرہ کیا گیا جس میں پیرس میں مقیم بلوج سیاسی کارکنون نے شرکت کی دوسری طرف آل پارٹیز کیج کا اجلاس کنوینئر خالد ولید سیفی کے زیر صدارت منعقد ہوا اجلاس میں برمش کیس پر بحث کرتے ہوئے انکشاف کیا گیا کہ برمش کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جارہے اور ملوث کرداروں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے لہٰذا آل پارٹیز کیج اپنے عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سڑکوں اور چورہوں پر پرزور احتجاج کرے گی برازیل سے تعلق رکھنے والے شہرہ آفاق آرٹسٹ کارلوس لاتف نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ حسیبہ کمرانی کے بھائی حسان کمرانی اور کزن حزباللہ کمرانی کے حوالے سے اپنا بنایا ہوا ایک کارٹون جاری کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی سے مطالبہ کیا ہے کہ کیا آپ حسان کمرانی اور حزباللہ کمرانی کے حوالے سے معلومات فراہم کر سکتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں جنہیں پاکستانی فورسز نے چودہ فروری کو بلوچستان سے لاپتہ کیا تھا ان کا اہل خانہ بھی اتنے ہی کرب سے گزر رہا ہے کارلوس لاتف کے جاری کردہ کارٹون میں حسیبہ کمرانی کو اپنے بھائی حسان کمرانی اور کزن حزباللہ کمرانی کی تصویر اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان خاموشی سے ہاتھ بھاندے اسے دیکھ رہے ہیں اور حسیبہ روتے ہوئے ان سے سوال کر رہی ہے کہ یہ کہاں ہیں مسٹر خان ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے جامعات میں آن لائن کلاسز کے خلاف پنجگور اور سوراب میں بلوچ طلبانے احتجاجی ریلی نکالی جبکہ خوزدار میں تین روزہ علامت بھوک ہڑتالی کیمپ منقد کیا گیا ہے پنجگور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بجلی اور نیٹ کی سہولت موجود ہی نہیں تو ایسی صورتحال میں آن لائن کلاسز کا انقاد ممکن ہی نہیں اور روز اول سے بلوچستان پر اسلام آباد کے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں دوسری طرف ایچ ای سی کا کوئی بھی رول بلوچستان کے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا اور آن لائن کلاسز کا فیصلہ بلوچستان کے طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے سوراب میں احتجاجی ریلی میں شامل طلبہ کا کہنا تھا کہ سوراب میں گزشتہ تین سال سے انٹرنیٹ ڈیٹا کنیکشن بند ہے جبکہ پی ٹی سی ایل صرف سوراب سٹی میں موجود ہے جس کا سپیڈ نہ ہونے کے برابر ہے سہولیات کی ادم دستیابی کے سبب ہم آن لائن کلاسز کی پالیسیز کو مسترد کرتے ہیں اور حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ طلبہ کی مشکلات میں اضافہ کیے بغیر آن لائن کلاسز پر نظر سانی کریں آن لائن کلاسز کے خلاف خوزدار میں قائم علامتی بھوکھڑتالی کیمپ میں پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بلوچ طلبہ شامل ہو رہے ہیں دوسری طرف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی قیم پا کر طلبہ کے ساتھ اظہاری اکجہتی کر رہے ہیں پشین میں پولیو کے ایک نئے کیس کی تصدیق ہو گئی محکم صحت کے مطابق پشین ٹاؤنگ کی رہائشی چوبیس مہینے کی بچی کے پولیو کے سیمپل پچھلے مہینے لیے گئے تھے جس میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد روان سال بلوچستان میں پولیو کے کیسز کی تعداد بارہ ہو گئی ہے پنجگور سٹی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے جمشید اور عارف نامی دو ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا ہے کوئٹا میں چوری کے واردات کے دوران مزہمت پر چوروں کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے قلعہ عبداللہ کے علاقے جنگل پیر علی زی میں دو گروپوں میں لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے ہب ڈیم میں کراچی کا رہائشی ایک بیس سال نوجوان ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا ہے تربت سے پسنی جانے والا ایک کار گاڑی کوسٹل ہائیوے پر نلینٹ کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا ہے جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید 769 ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں 149 مصبت آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموع تعداد 8177 ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 85 افراد ہے جبکہ 2869 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کوئٹر ڈسٹریکٹ جیل میں کرونا کی وبا پھیل گئی ہے جہاں جیل کی 26 قیدی اور 10 وارڈنز کرونا کا شکار ہوئے ہیں جیل کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور ایک اسسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کرونا میں مبتلا پائے گئے ہیں قیدیوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے دوسری طرف جھل مکسی کے علاقے گندہوہ میں 12 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کا تعلق پرائیویٹ کلینک میڈیکل اسٹور اور محکمہ صحتی جھل مکسی کے پیرامیڈیکل اسٹاف سے بتایا جا رہا ہے یہ تیسار ان بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارڈلہ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھالیس ازار ساتسو تک پہنچ گئی ہے جبکہ اموات کی تعداد دو آزار ساتسو تیراسی ہو گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ انڈ آپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں چھوان آزار سندھ میں ترپن آزار کیبر پکتونکوا میں اٹھارہ آزار اپراد متاثر ہوئے ہیں برطانیہ کے معروف ایمپریل کالیج نے اپنے ایک رپورٹ میں پاکستان میں کرونا سے متعلق ایران کو نے انکشاب کیا ہے کہ اگست دو آزار بیس کی وسط تک پاکستان میں یومیا کم از کم اسی آزار اور زائد سے زائد ڈیڑھ لاکھ تک اپراد وبا کی باعث زندگی سے آت دو بیٹیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد چار لاکھ چتیس آزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ اپراد کی تعداد اسی لاکھ انتیس آزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد اکتالیس لاکھ سے زائد ہو گئی ہے پاکستان کے وزیر دپا پرویز کٹک نے پچتون تحفظ مومنٹ کے رینماوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے پرویز کٹک کا کہنا تھا کہ وہ اور پی ٹی ایم رینما قیبر پکتونکوا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اجتماعی طور پر صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہئے دوسری طرف پی ٹی ایم رینما اور آزاد رکن قومی اسمبلی پاکستان علی وزیر نے کہا ہے کہ انہیں مذاکرات اور باتچیت سے کوئی انکار نہیں صرف اکلاس اور اکتیار رکھنے والے لوگ جب چاہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں پاکستان کے معروف مائر اقتصادیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کہا ہے کہ پاکستانی معاشی پالیسیز واشنگٹن میں بنائی جا رہی ہیں اور عالمی مالیاتی پند نے بڑے اداروں میں اپنے لوگ بٹا دیئے ہیں جس کی وجہ سے بجٹ دوہزار بیس اکیس میں پاک چین اقتصادی رہداری کا کوئی ذکر نہیں تھا ڈاکٹر کیسر بنگالی کا کہنا تھا کہ مغرب کے اثر و رسوق کی وجہ سے حکومت نے سی پیک کو سردکانے میں ڈال دیا ہے اپگانستان کے صدر اشرف گنی نے قطر کے دارل حکومت دعا میں بینل اپگان مذاکرات شروع کرنے کے لیے قطری نمائندے کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے اپگان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپگان حکومت نے دعا میں صرف پہلی ملاقات کے لیے اتفاق کیا ہے اپگان وزارت کارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک وقت متنازع امور پر تبادلائے قیال کے لیے جلد ایران جائے گا جو ایران میں ہونے والے دو آلیا واقعات جن میں متحد اپگان مزدوروں کو حلاق کیا گیا ہے تحقیقات کا مطالبہ کرے گا تاکہ ایران معاجرین کے قتل میں ملوے سپرات کو انصاب کے کٹیرے میں لائے بھارت کے سپارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں بھارت کے آئی کمیشن میں تائنات دو ایلکار پیر کو اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے ہیں بھارت کے وزارت کارجہ کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ پاکستانی اقام کے سامنے اٹھایا ہے لیکن پاکستانی اقام کی طرف سے اس دعوے کے بارے میں تحل کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے صاحبیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے قید ایرانی صحافی اور انسانی حقوق کی وکیل نرگز معامدی کے قلاب لگائے گئے بے توکے الزام کی مضمت کی ہے اور اقوام متحدہ کے قصوصی علچی جعوید الرحمان پر زور دیا ہے کہ وہ پوری مداقلت کر کے ایران میں قید قاتون صحابی کی ریائی کے لیے کوشش کریں ایراک کے مشرقی صوبے دیالہ میں دیشتگر تنظیم داشت کی طرف سے ایک گھر پر کیے گئے عملے میں چھے اپراد علاق اور چھے زکمی ہو گئے ہیں دوسری طرف اتوار اور سموار کی درمیانی شب ترکی کے جنگی تیاروں نے مغربی موصل میں کوردالیدگی پسند گروپ پی کے کے ٹکانوں پر ویشیانہ بمباری کی ہے ان عملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں پرانس کے دارل حکومت پیرس میں سیکڑوں اپراد نسل پرستی اور پولیس رویہ کے قلاب سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے حکومت کے قلاب شدید نعرے بازی کی ہے دوسری طرف پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر طاقت کا انداد ان استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک درجن مظاہرین زکمی ہو گئے ہیں نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں ہونے والے دو عملوں میں درجنوں پوجی اور عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں یہ اسلامی عسکریت پسندوں کی جانب سے برونو نامی ریاست میں ہوئے ہیں عملوں میں دیشتگر تنظیم وہ کو آرام ملوئس ہے لیبیا کی مسلح فواج کے ترجمان میجر جنرل آمد المسماری نے کہا ہے کہ ترکی کے چتری تلے لیبیا میں انسانیت کے قلاب ہونے والے جرائم پر ترک صدر رجب طیب اردگان کے قلاب مقدمہ چلنا چاہیے آمد المسماری کا کہنا تھا کہ ترک صدر کا لیبیا کے تیل پر قبضے کا قواب کبھی پورا نہیں ہوگا دوسری طرح پرانس نے لیبیا میں ترکی کی مداقلت کے قلاب موقع مزید سکت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے کر واضح کیا ہے کہ پرانس لیبیا میں ترکی کو مداقلت کی اجازت نہیں دے سکتا یہ تھے خلیل وارلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز ویلٹن کا اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہے